بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرینِ گرامی نیپال میں ایک دلچسپ آپریشن کیا گیا ہے جس میں ڈاکٹرز کو ایک مریض کے دماغ میں ایک مقصود کام کے دوران آنے والے سگنلز کو ٹھیک کرنا تھا اس کام کے لیے انہوں نے سرجری کے دوران مریض سے ڈول بجوایا اس مریض کا نام تھا بدھا جو کہ ایک موسکار ہے اسے محسوس ہوا کہ تیس سال میں پہلی بار اس کے ڈول کی تھاپ حراب ہوئی جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا کہ وہ ایسے کب تک رہے گا اسے اپنا موسیقی کا سفر ختم ہوتا نظر آ رہا تھا جب اس نے ڈاکٹرز کو چک کرایا اس میں ایک بیماری تاسک سپیسیفک ڈسٹونیا کی تشییس ہوئی یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم کے کچھ ہی سے آسد خود گھرکت کرنے لگتے ہیں ڈاکٹرز کے مطابق اس قسم کی ڈسٹونیا میں مریض کا دماغ متواتر انچاہے سگرل موصول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے مریض کو مختلف امور سرانجام دینے میں دشواری ہوتی ہے کیونکہ اسے ڈول بجانے میں مشکل پیش آ رہی تھی اس لئے ڈاکٹرز نے اس کا مسئلہ دور کرنے کے لیے اسے آپریشن کے دوران ڈول بجانے کو کہا اس کے ڈول بجانے سے ڈاکٹرز کو مدد ملی کہ وہ ان سگنلز کی حد مقرر کر سکیں تاکہ ان کے دماغ میں دوہرے سرکٹ نہ بنیں ڈاکٹرز اس آپریشن میں کامیاب رہی آپریشن کے بعد بدہ کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے میرے سر میں تارے لگائیں تو میں ہوف زدہ تھا لیکن ڈول بجاتے ہوئے مجھے بہتر محسوس ہوا ڈاکٹرز کے مطابق یہ نیپال میں تاسک سپیسیفک ڈسٹونیا کی پہلی سجری تھی بدہ کو جذوی طور پر بے ہوش بھی کیا گیا تاکہ سرجن اس وقت دماغی سگنلز ڈونڈ سکیں جب وہ ڈول بجا رہا ہو اس سرجری کے بعد بدہ کا کہنا تھا کہ میں اب بہتر ہوں اور میرے ہاتھ پھر سے ٹھیک ہو گئے ہیں ناظرین گرامی امید کرتا ہوں آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ